بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملکی صورتحال کو میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ باتیں کرلوں سب سے پہلے تو نو مئی کو جو واقعات ہوئے میرا خیال ہے کہ ہر محبے وطن پاکستانی کا دل اس سے دکھا ہے اور میں نے تو اسی دن بہت سختی کے ساتھ اس کی مضامت کر دی تھی اور میں ٹوٹر پہ بھی ڈال دیا تھا اور تمام میڈیا کے ذریعے اور ٹیلیوینز کے ذریعے وہ بات سب تک پہنچ بھی گئی تھی اس کے موجود آج میں دوبارہ دولانا چاہتا ہوں کہ نو مئی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا ایسا سیاہ دن کے جس کی یادیں میرا نہیں خیال کہ مستقبل انقریب میں دور ہو جائیں گی یہ وہ کچھ ہوا جو کہ کبھی ہم یہ بھی نہیں ایکسپیٹ کر سکتے کہ کوئی ہمارا دشمن بھی ایسے کرے گا خاص طور پر فوج ہماری فوج جس کے خلاف ہم کوئی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اس کی تنصیبات پہ جنا ہاؤس پہ اور دیگر جگہوں پہ جس بے دردی کے ساتھ وہاں پر آگے لگائی گئی ہیں اور توڑ پھوڑ کی گئی اور بے حرمتی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال کسی دشمن کے بھی چپٹر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نہیں ملتی اس سے آگے فوجی تنصیبات کو شہدہ کی نشانیوں کو جس طرح سے ان کی بے حرمتی ہوئی میں تنظر ہوں کہ ان واقعات کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان کے لئے رائعہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد میں کیونکہ خود ذاتی طور پر افواج پاکستان کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے خون کے اندر ہے کیونکہ ساری عمر جو ہے ہماری افواج پاکستان کے ساتھ گزری ہے اور انہوں نے جو کچھ ہمیں دیا ہماری عزت وہ اسی کی وحیث ہے اور سب سے زیادہ تو میں ان شہدہ کے عرصہ کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں جن کے دل دکھے ہوں گے وہ سب معاملات دیکھ کر کیونکہ میرے والد جنرل زیولک شہید نے وردی میں اس ملک کی بقاہ اور سالمیت کے لئے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور ان کے رفقہ نوی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا سانیہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو کبھی میں اللہ نہ کریں کہ وہ ایسا سانیہ دھرائے جائے کہ پاکستانی افواج کی تمام ہائرارکی جو ہے اس کے اندر وہ ایک سازش کا اور سیبوٹاج کا اور ایک دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ان کو تو یہ یہ معاملہ جو ہے اس میں اس میں ہمیں سب کو غور کرنا چاہے اور ہم سب کو بحثیت پاکستانی اپنی اپنی انا سے باہر نکل کر پاکستان کی بہتری کے لئے یکجہ ہونا چاہے کیونکہ موجودہ صورتحال جس پجیدکی کے ساتھ ہم گزر گئے اس میں ایک ہی معاملہ ہے کہ اتحاد اور یکجیتی میں پناہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر آپس میں پولرائزیشن ہوگی اگر آپس میں ہم بکھر جائیں گے جو کہ ہم بکھری ہوئی قوم ہیں تو معاملات آگے چل کر خراب ہوں گے دوسری بات جو میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں یہ کہ بہت سے میڈیا کے اندر یہ خبریں آئیں حالانکہ یہ بات بالکل آیاں کر دی تھی میں نے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا انضمام نہیں ہوا یہ بات سب کو معلوم ہے اور باہر نکل کر میں نے سب سے پہلی بات جو کی تھی میٹن کے بعد وہ یہ کی تھی کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ زہولک شہید یہ جنرل زہار شہید کے نام پہ جماعت بنی ہے اور اس جماعت کو ہم انضمام کسی جماعت کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن میڈیا میں پھر بھی یہ باتیں آتی نہیں جس کی میں تردید پہلے بھی کیے اور اب میں دوبارہ پرزور انداز میں اس کی تردید جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت دوہزار دو میں بنی اور یہ دو دہائیوں پر مقید ہے یعنی کہ اس کی اب دوہزار دو کے بعد سے اب تک دیکھ رہے ہیں تو بیس سال تقریباً ہوگے اور ہم نے جتنے بھی الیکشن لڑے وہ اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے لڑے اور میں آج یہ بھی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ بھی ہم اپنی جماعت سے لڑے گے پاکستان مسلم لیگ زہولک شہید کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے تو کسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے ملدہ انزمام نہیں ہوا اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی خواہش ہے کہ ہم کوئی ایسا انزمام کریں الیکشن ہارنا جیتنا یہ بات کی بات ہے ہم الیکشن جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ زہولک شہید کے پلیٹ فارم سے اور آئندہ بھی اسی سے ہم الیکشن لڑیں گے بہت شکریہ